بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کال ایک واقعہ ہوا ہے ایسی جھانگ جو کہ ایسی سیٹی جھانگ جن کا واقعہ ہوا جہاں پک ہوئے وہ فائرنگ کے نتیجے میں اپنا اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ اپ ڈیٹس ہیں اور ایک ایک نیا واقعہ ہمارے پاس آیا ہے اس کی کوئی پوری ویریفکیشن نہیں ہو رہی اس حوالے سے میں آج آپ سے بات کروں گا جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین یہ ایسی سیٹی جھانگ محمد عمران جعفر ان کا نام ہے وہ جو کہ کل اپنے چچہ زاد سحیل نام بتایا جاتا ہے کوئی ایک دو یا تین لوگ تھے اس میں جنہوں نے فائرنگ کی ہے کوئی سیورج نالی کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ ایسی جھانگ محمد عمران جعفر صاحب کا جو ابائی گاؤں ہے دو سو سنتیس یہ بھوانا میں تحصیل بھوانا ہے زل اچنیوٹ بنتا ہے وہاں ان کی رہائش ہے ان کا کوئی وہاں ابائی گھار ہے جو وہ ادھر کوئی مسئلہ تھا یعنی سیورج جو کہ گاؤں میں جو کہ امون نالیاں شالیاں ہوتی ہیں کوئی اس طرح مسئلہ اس کے اوپر کوئی معاملہ چل رہا تھا اتوار کے روز جب جی گھار جاتے ہیں تو وہاں ان کی اپنے جو قزن ہیں سحیل جس نے فائرنگ کی یا دوسرے جو ان کے اپنے قزن ہیں چچازاد ان سے کوئی اس معاملے کے اوپر تلخ کلامی ہوتی ہے اور تلخ کلامی کے نتیجے میں ایک رپورٹ یہ بھی ملی ہے کہ ایسی محمد عمران جعفر صاحب اپنے گھار میں تھے تو ان کو بلائیا گیا کہ وہ اس جنڈالی وہ سیورج کے حوالے سے بار آئیں یا بات سنیں یا اس کا کوئی معاملہ ہے اس حوالے سے جب یہ باہر جاتے ہیں تو ان کے اوپر فائرنگ کر دی گئی تو جو عمران جعفر صاحب ان کو کل سپردہ خاک کر دیا گیا ہے اور جو چنیوٹ پولیس ہے تھانا لگرانا تھانا لگڑانا بھی کہتے ہیں تھانا لگرانا بھی کہتے ہیں وہاں یہ پرچہ جو ہے بودھر جو ہو گئے ہیں پولیس نے شواہد کٹھے کیے وہ سارا معاملہ مطلب جو ہے وہ پولیس چنیوٹ کی جو پولیس ہے زلہ چنیوٹ کی وہ اپنا کام کر رہی ہے ظاہر ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہے اسی مطلب جو ہوتا ہے یہ سسٹنٹ کمیشنر کا عہدہ یہ ایک زلے کے حوالے سے ایک انتظامی امور کے حوالے سے ایک مین عہدہ ہے اور حاضر سروس بھی تھے تو ان کی ریپو بھی بڑی اچھی بتائی جا رہی ہے مختلف ہمارے پاس میں آپ کو فوٹی جو دکھا رہا ہوں کہ کام بڑا اچھا کرتے تھے بڑا مطلب ایک ان کا سٹائل بڑا دبانگ تھا تو یہ ایک سانیہ بھی ہے کہ ایک اس لیول کے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی ان کی جان محفوظ نہیں ہیں اور ان کو بھی مطلب اچھا رشتہ داری کے حوالے سے بہت ساری لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ رشتہ داروں سے بچنا چاہیے حسد کرتے ہیں فلان فلان لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی حسد اس کی اناد ابھی یہ تو سامنے نہیں آئی وہ تو رشتہ داری میں میں بھی ہوتی ہوگی ہوتی بھی ہے لیکن جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے ابھی تک کہ عمران جعفر صاحب کا کوئی اپنے عزیزوں کارب سے کزنوں سے ابائی گاؤں کا کوئی مسئلہ سیور جنالی کے حوالے سے ایک معاملہ تھا اس کے اوپر کوئی تلح کلامی ہوئی ہے بات بڑی ہے تو اس کے حوالے سے یہ فائرنگ ہوئی ہے دوسری ایک جو ریپورٹ میں ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں فوٹیج محصول ہوئی ہے اس کے اوپر جس بندے نے ہمیں وہ خبر بھیجی ہے ہم نے اس سے ویریفائی کیا اس نے کہا جی میرے ایک دوست ہیں انہوں نے یہ بھیجی ہے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ ایک میرے مامو ہیں اب چھا اس میں دو تین چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک خاتون اور ایک اس کا شوہر سفید گاڑی میں میاں بیوی بیٹھے ہیں اگلی سیٹ پر اور شوہر ڈرائیور سیٹ پر گاڑی چلا رہا ہے بیوی اس کے ساتھ بیٹھی ہے پیچھے دو بچیاں یعنی کپڑوں سے محسوس یہ ہو رہا ہے جرسیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں سفید گاڑی میں نمبر بھی اس کا ہے لیکن نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے سفید گاڑی میں پیچھے دو بچیاں تقریباً کوئی سات سال آٹھ نو سال ایکی عمر ہوگی سات آٹھ سال ایکی ہوگی آٹھ نو دہ سال کے قریب نو کے سال ایکی ہوگی دو بچیاں ان کے اوپر رکشہ سے مطلب دو لوگ تقریباً اترتے ہیں ایک بندہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے یعنی رکشہ میں سوار بندہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے جس طرح ہی وہ مسلح لوگ دو لوگ اترتے ہیں اور وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں گاڑی کے اوپر گاڑی آگے سے یو ٹن لے کے ایک جمپ ہے یعنی کہ ایک بنا ہوا اس کے اوپر سے گاڑی آہستہ سے جب گزرتی ہے یہ رانگ سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر یہ ہوتے ہیں رکشہ کے اوپر وہاں سے اتر کر اندھا دون جب یہ فائرنگ کرتے ہیں تو موقع پر ہی چند سیکنڈز میں یعنی کوئی دس سے پندرہ سیکنڈ میں وہ چار لوگ جو ہیں وہ موقع پر دم توڑ جاتے ہیں ان کا کوئی نام نہیں سامنے آیا اس واقعے کو اسی جھانگ جو ہیں ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جی یہ کچھ لوگوں نے ہمیں وہ فوٹیج کل سینڈ کی ہیں نیچے دیٹیل میں لکھا ہوا تھا کہ جی اسی سٹی جھانگ عمران جعفر صاحب وہ مطلب اس طرح تو برحال ہم ان کی فیملی کی بات تو نہیں بتائیں گے ان کا تو ایک بچہ ہے اس طرح فیملی یہ دو بچیاں تھی اس بندے کی یہ واقعہ ہوا ہے یہ بھی ہمیں فوٹیج موصول ہوئی ہیں یہ واقعہ اب جب ہم نے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے یہ پندرہ بیس دن پرانا واقعہ ہے چنیوٹ کے حوالے سے کوئی واقعہ ہے برحال فوٹیج یہ کوشش کرتے ہیں جو کہ تھوڑا بہت ہم آپ کو دکھا دیں لیکن وہ جو صورتحال فائرنگ جو جس طرح مسئلہ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں وہ تو اس طرح کی حالت اس طرح کی فائرنگ اس طرح کا مطلب وقوع ہے کہ وہ ہم یوٹیوب کے اوپر آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ اجازت نہیں ہوتی کہ ہم اتنا سنگین قسم کا معاملہ اس میں دکھا سکیں تو ناظرین یہ واقعات جو ہیں یہ اس سے پہلے سیالکورٹ میں ہوا اس سے پہلے اور اس طرح کی واقعات آئے روز ہوتے ہیں معاشرے میں ادم برداشت ہے نالج کی کمی ہے تو لازمی طور پر جو شعور ہے وہ علم سے آتا ہے علم مراد یہ ہے کہ دینی علم لیکن ہم اپنی زبان میں جو حکامات ہیں جو معاملات ہیں جو اس کو ہم سیکھیں کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو دین اسلام جو ہم اگر عبادت کے طور پر نماز قرآن حفظ کر لیں سیکھ لیں پڑھ لیں تو اس سے نہیں بات بنے گی ہم پورے حکامات اپنی زبان میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ معاملات کو سیکھیں تو پھر جا کے یہ معاملات اس میں رکھ سکتے ہیں ہماری انہ پرستی ہمارے معاملات چھوٹی سی باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلہ کلامیاں پھر قتل و گارت پھر یہ معاملات ان کو رکنا چاہیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڑنس ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی نئی اپڈیٹ کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی